نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اسلام ایک مکمل دین ہے اس میں انسان پر دو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں ایک طرف اللہ کی عبادت اور دوسری طرف بندوں کی خدمت ایک کا نام حقوق اللہ ہے اور دوسرے کا نام حقوق العباد ہے بندوں کا حق عموماً جب ہم دین کی بات کرتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں محض نماز روزہ قرآن پڑھنا ذکر کرنا صدقہ وغیرہ کرنا بس یہی چند چیزیں آتی ہیں انسانوں کی خدمت انسانوں کی مدد انسانوں کے دکھ باٹنا اور ان کے دکھوں میں کام آنا عموماً اس کی طرف سے غفلت برتی جاتی ہے اور اسے عبادت نہیں سمجھا جاتا حالانکہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہیں گے کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا میں بے لباس تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی تو انسان حیران ہوگا کہ اللہ تو تو سب کو دینے والا تھا میں تجھے کیسے دے سکتا تھا صحت تیرے ہاتھ میں ہے میں تیری عیادت کیسے کرتا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلان بندہ بھوکا تھا اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا میرا فلان بندہ پیاسا تھا اگر تو اس کو پلاتا تو مجھے وہاں پاتا فلان بیمار تھا اگر تو اس کا خیال رکھتا تو مجھے وہاں پاتا اللہ تعالیٰ صرف نماز ہی میں نہیں بندوں کی خدمت میں بھی ملتے ہیں بندوں کی خدمت اور بندوں کے حقوق کا لحاظ بھی ایسے ہی عبادت ہے اگر اس کے پیچھے نیت اللہ کی رضا ہو یہ سب کچھ اللہ کی خاطر ہو کسی پر احسان جتانا نہ ہو کیونکہ عام طور پر جب بندے بندوں کے کام بھی آتے ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہیں تو ان پر احسان جتاتے ہیں اور ان سے صلاح چاہتے ہیں اور اگر انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس کا صلاح نہ دے سکے تو مزید مدد سے ہاتھ رکھ دیتے ہیں عموماً ہماری خوش اخلاقی ہماری مدد ہماری بھلائی اور ہماری کوشش اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں کسی سلے کی توقع ہوتی ہے اور وہاں بڑی بڑی نیکیوں سے ہاتھ دھو جاتے ہیں جہاں کسی سلے کی توقع نہیں ہوتی تو آج حقوق العباد کے بارے میں چند ذمہ داریوں کا اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی یاد دھیانی کرانا چاہوں گی ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اگر اللہ کے حق میں کوئی کمی کر دیتا ہے تو اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے معاف بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ بندوں کے حق میں کوئی کمی کرتا ہے تو جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ تعالی بھی معاف نہیں کریں گے اس لیے بندوں کا حق ادا کرنا نہ صرف یہ کہ ہمارا فرض ہے بلکہ ہماری نجات کا بھی ذریعہ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسرت سے نفلی روزے رکھتا اور نفلی نمازیں پڑھتا تھا جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا تو ایسا نہ کر روزہ رکھ اور افتار بھی کر یعنی کبھی کبھی روزے رکھا کرو ہمیشہ نہیں رات کو کھڑا بھی ہو اور سو بھی کیونکہ تیرے بدن کا تجھ پر حق ہے فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقْ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقْ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقْ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقْ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ فرمایا تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے یعنی حقوق العباد میں سب سے پہلا حق خود انسان کے اپنے جسم کا ہے کہ اس کو عبادت میں بھی بس اتنا تھکانا چاہیے جتنا یہ بدن برداشت کر سکے ایسا نہ ہو کہ انسان بیمار پڑ جائے اور فرائض سے بھی جاتا رہے بس اوقات نفلی روزوں یا نمازوں کی کسرت انسان کو فرض روزے اور فرض نماز سے بھی غافل کر دیتی ہے بہت سے لوگ رات کو تحجد اٹھ کر پڑتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں تو کوئی بھی ایسی نفلی عبادت کی کسرت جس سے فرائض میں خلل پڑے وہ فائدہ من نہیں جب تک کہ فرض ادا نہ ہو نفل کی قبولیت فرض کی ادائیگی کے ساتھ ہے پھر فرمایا تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے یعنی تجھ کو سونا بھی چاہیے تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تجھے ہر مہینے میں تین روزے کافی ہیں کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ ملے گا یعنی تین کی تیس ہو جائیں گے اگر تم ہر ماہ تین بھی رکھ لوگے تو گویا پورے مہینے روزے سے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھائی پر کسی طرح کا ظلم کیا ہو یعنی اس کی آبرو ریزی کی ہو یعنی اس سے بدتمیزی کی ہو بداخلاقی کی ہو یا اس کا مال چھین لیا ہو تو آج اس سے اپنا ظلم ماف کروالے یعنی دنیا میں ہی مافی مانگ لے اس سے پہلے کہ دینار اور درہم کچھ بھی پاس نہ ہوگے قیامت کے دن تو کچھ مال نہ ہوگا اور ماف نہ کر آیا تو قیامت کے دن اگر اس ظالم کے پاس نیک عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کی مقدار سے وہ چھین لیے جائیں گے اور نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس پہ لات دیے جائیں گے یعنی قیامت کے دن ظلم کا بدلہ عمل کی شکل میں دینا ہوگا کوئی بھی نیک عمل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے مثل نماز پڑھنا اس میں انسان کو ایک مشکت ہوتی لیکن نماز پڑھ کے اگر آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں تو گویا آپ نے اپنی نماز پڑھ کے ان کو باٹ دی جن کے ساتھ آپ برا کر رہے ہیں ایک اور حدیث میں ہے قیامت کے دن حقداروں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے یہاں تک کہ بغیر سینگ کی بکری کا سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا یعنی انسان تو کیا جانوروں کا بھی باہم بدلہ ہوگا لیکن جانوروں کے لیے جنت دوزخ نہیں وہاں باہم آمنے سامنے اگر ایک نسینگ مارا ہے دنیا میں ایک بکری کو اور وہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں لے سکی تو قیامت کے دن ان سب جانوروں کو بھی پیدا کر کے بدلہ دلوا دیا جائے گا اس کے بعد ان سب کو مٹی کر دیا جائے گا جسے دیکھ کر انسان کہے گا یا لی تنی کنت ترابا کاش میں بھی آج مٹی ہو جاتا اور میرے لیے آگے دوزخ کی سزا نہ ہو دی